سپریم کورٹ کی جانب سے جرنل کمر جاوید باجوہ کی توصیح سے متعلق قوانین میں پارلیمنٹ کے ذریعہ ترامیم کے فیصلے کو اپوزیشن جماعتوں کے لیے ایک سنہری موقع قرار دیا جا رہا ہے جس سے فائدہ اٹھا کر وہ حکومت اور فوج اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہیں قانونی حلقے سپریم کورٹ کے مختصر حکم کی روشنی میں بحث کر رہے ہیں کہ حکومت کو آئین کی کون سے شکوں اور قوانین میں ترامیم کرنے کی ضرورت پیش آئی گی دوسری طرف سیاسی منظرنامے پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار خصوصاً آئینی ترامیم کی صورت میں حضب اختلاف کی جماعتوں کی تحریک انصاف حکومت سے ممکنہ تعاون یا عدم تعاون پر کیا سارائیاں کر رہے ہیں بعض حلقے سپریم کورٹ کی آئین اور قوانین میں ترامیم سے مطالق ہدایت کو اس بختلاف کے لیے ایک موقع قرار دے رہے ہیں جس کے ذریعہ پوزیشن جماعت وزیراعظم عمران خان کی حکومت اور مقدر قوتوں سے کچھ نہیں تو جائز رہتے ضرور حاصل کر سکتی ہیں سپریم کورٹ نے اپنے مختصر حکوم میں حکومت اور پارلیمان کو ہدایت کی ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی، مدت ملازمت میں توسی، تنخواہ اور دوسری مرات سے مطالق ابحام دور کرنے کے لیے آئین پاکستان کے شک نمبر 243 اور آرمی ایک میں ضروری ترامیم کی جائیں اس مقصد کے لیے عدالت عظمہ نے چھ ماہ کا وقت مقرر کیا ہے جس دوران جنرل کمر جاوید باجبہ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے فرائز انجام دیتے رہیں گے اس دوران پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ آرمی چیف کی مدت ملازم میں چھ ماہ سے زائد کی توسی ہونی چاہیے یا مستقبل میں توسی کا کھیل ہی ختم کر دیا جائے مائرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مطالقہ ترامیم نہ کر پائی تو آرمی چیف چھ ماہ کا عرصہ پورا ہونے پر ریٹائر ہو جائیں گے لہٰذا حکومت کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق مطالقہ آئینی شکوں اور قوانین میں ترامیم کریں اور اس میں وقت ضائع نہ کریں مائرین کا خیال ہے کہ آرمی ایک پر مناسب تبدیلیاں کر کے سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق آرمی چیف کی تائیناتی ایکسٹینشن اور تنخواہ مرات سے مطالق بہم دور کیے جا سکتے ہیں آئین کے مطابق قومی سملی میں کسی مرویجہ قانون میں ترمیم سادہ اکثریت سے ممکن ہے سینٹ ایسی ترمیم کو دو مرتبہ مسترد کر سکتی ہے لیکن تیسری مرتبہ جب قومی سملی اس ترمیم میں بالکو سینٹ بھیجے تو اہوانے والا کے پاس اسے منظور کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا آئینی ترمیم کے لیے قومی سملی میں تو تہائی اکثریت کی ضرورت ہوگی جو تحریک انصاف کی حکومت کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں تاہم سابق اٹورنی جرنل ارفان قادر کا کہنا ہے کہ معاملات مکمل طور واضح بنانے اور تمام ابحام دور کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آئینی ایکٹ کے علاوہ آئین کی شک نمبر 243 میں بھی ترمیم کی جائیں انہوں نے کہا کہ آئینی چیف کی تائیناتی آئین کی شک نمبر 243 کے تحت ہوتی ہے لہٰذا ترمیم ضروری ہوں گی ایسا کیے بغیر ایک جرنل کی آرمی چیف کی حیثے سے تقروری ہونے کے بعد ان کی مدت ملازمت میں توسیم ممکن نہیں ہو سکے گی مہر قانون سرو بیچاس نے بھی آرٹیکل 243 میں ترمیم کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہر قسم کے بہام کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آئین کی متعلقہ شکوں میں تبدیلی کی جائے پاکستان کی سیاسی صورتحل پر نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حزب اختلاف کی جماعتیں آرمی چیف کی تائیناتی ایکسینشن سے متعلق قانون سازی میں رکاوٹیں نہیں لائیں گی سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق سپرم کورٹ کے فیصلے سے اپوزیشن جماعتوں کو ایک اہم لیوریج حاصل ہو گیا ہے اگر حکومت قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ جانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہاں اس کا سامنا پوزیشن پارٹیوں سے ہوگا تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس سب کے باوجود چونکہ معاملہ فوج کا ہے تو اپوزیشن جماعتیں اکڑ نہیں دکھائیں گی وزیر ریلوے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیادش شیخ رشید پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ فیصلہ کروانے والے جانتے ہیں کہ اپوزیشن سے کیسے فیصلہ کروانا ہے سینئر انکر پرسن حامل میر کا کہنا ہے کہ اپوزیشن میں سے کوئی پارٹی ایسی قانون سازی کی مخالفت نہیں کرے گی اور مسلم لگ نون پیپس پارٹی اور حتی کے مولانا فضل رومان کی جمعیت علماء اسلام بھی پارلیمان میں آرمی چیف سے متعلق ترامیم کی حمایت کریں گے تہاں محمد میر نے تحریک انصاف حکومت اور اس کے احتیادیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد حضب اختلاف کی جماعتوں پر دشنام شروع کر دیا گیا اس سلسلے میں انہوں نے ایک ٹویٹر پیغام کا خصوصاً ذکر کیا جس میں وزیراعظم عمران خان نے بغیر کسی کا نام لیے کرپشن کے ذریعے کمائی گئی بیرو نے ملک چھپائی ہوئی دولت کا ذکر کیا حامد میر کے خیال میں یہ رویہ ایسا نہیں کہ جس کے بعد حضب اختلاف سے تعاون کی امید رکھی جا سکے اس سوال پر کہ کیا اپوزیشن رینوم اپنے خلاف کرپشن کیسز ختم کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں امزی آدین کا کہنا تھا میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کیسز میں کوئی جان نہیں تہم ان کے خیال میں حضب اختلاف کی جماعتیں یہ کوشش کر سکتی ہیں کہ حکومت کو انہیں حقیقی اپوزیشن منوانے پر مجبور کیا جائے اپنی بات کی وضاعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا حکومت اپوزیشن رینوم او کو کرپ مافیا کی حیثیت دیتی ہے اور انہیں چور کے علاوہ کسی دوسرے نام سے نہیں پکارتی حضب اختلاف کے لیے اچھا موقع ہے حکومت کو مجبور کرنے کا کہ مستقبل میں وزراء اور خصوصا وزیراعظم اپوزیشن رینوم او کا ذکر زیادہ احترام اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں